سلام علیکم ویورز میں ہوں شوکت کیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ اکویٹا کی کہ آج کی ڈی ایچ اکویٹا کی کرنٹ مارکیٹی ویلیو کیا چل رہی ہے اپن ایفی ڈیوٹ کی کیا ویلیو چل رہی ہے اور اولڈ ایلوکیشن کی کیا کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس کے علاوہ ارلی ورڈ کی کیا مارکیٹ ویلیو ہے ان کے اوپر ہم بات کریں گے ویورز ہے ڈی اچے کوئٹا جو ہے وہ کافی اپ ڈاؤن کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہا ایک کروڑ سے اوپر بھی ایک کروڑ چاریس پہنچ تاریس لاکھ رپے تک بھی اولڈ لوکیشن گئی اسی طرح جو ایفی ڈیوٹ تھا وہ وہ بھی ایک کروڑ پندرہ بیس ایک کروڑ پچیس لاکھ رپے تک وہ بھی گیا لیکن اس کے بعد پھر ریورس پرائس ہوتی گئی اور کافی نیچے آ گئی ایک ٹائم پہ جو اولڈ لوکیشن تھی وہ 75 پہ آ گئی اور پھر جو اوپن ایفی ڈیوٹ تھا وہ تقریباً 65 پہ آ گیا لیکن اس کے بعد پھر پرائس میں کچھ بہتری آئی اگر ہم آج کی بات کریں تو اوپن ایفی ڈیوٹ تقریباً 67-68 میں ہے اور جو اولڈ لوکیشن ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے اس کی پرائس آج کی ڈیٹ میں تقریباً 88-90 کی پرائس چل رہی ہے اور یہ تقریباً پچھلے تین چار دن میں جو ہے وہ پرائس 88 اور 90 کی بریکٹ میں جھوکی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو بھی ایک دو لاکھ رپے کم پرائس پہ اگر فائل آئے تو فوراً سیل ہو جاتی ہے اسی طرح جو ارلی برڈ ہے ایک کنال وہ تقریباً اس وقت کوئی ایک کروڑ 30 لاکھ سے لے کے ایک کروڑ 60 لاکھ رپے کے ان بٹوین سیل ہوتا ہے وہ لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میک کے اوپر پلاٹ کہاں پہ آ رہا ہے وہ لوکیشن کے ساتھ اس کی پرائس بنتی ہے ایک کروڑ 30 لاکھ سے لے کے ایک کروڑ 60 لاکھ رپے کے ان بٹوین لیکن جو اولڈ لوکیشن ہے وہ 88-90 کی بریکٹ میں پچھلے دو تین دن سے دو کی ہوئی ہے اور جب بھی ایک دو لاکھ رپے کو کم قیمت پہ اولڈ لوکیشن آتی ہے تو فوراً سیل ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت جو ڈی ایچے کوئٹا کی پرائس چل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہمارے دوست ڈی ایچے کوئٹا میں انیسمنٹ کریں گے ایک کروڑ سے نیچے نیچے جس کی پرچیزنگ ہوگی وہ نوے لاکھ کی ہو وہ 85 لاکھ کی ہو وہ 80 لاکھ کی ہو کسی بھی پرائس میں آپ ایک کروڑ سے نیچے نیچے اگر پرچیز کرنیتے ہیں تو آپ کی خریداری جو ہے وہ کافی سیف ہے اس خریداری میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا اگر نوے کی پرچیزنگ ہے بالفرد کچھ دنوں کے لیے ہفتے دس دن کے لیے مارکٹ نیچے بھی آجائے اسی پہ بھی آجائے تو اسی پہ مارکٹ رکھتی نہیں ہے فوراً وہ اوپر چلی جاتی ہے نائنٹی پہ یا نائنٹی پلاس پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کروڑ سے نیچے نیچے جو بھی آپ کے پاس بجٹ ہے آپ کے بجٹ اسی کا ہے تو اسی میں آپ کو جب ملتی ہے تو آپ فوراً پرچیز کرنے ہیں اگر آپ کا بجٹ نائنٹی کا ہے تو نائنٹی میں اس وقت فائلیں مل رہی ہیں آپ پرچیز کرنے کیونکہ بیلٹ کے بعد یہ ممکن ہے کہ دو ہزار بائیس کے انڈ تک ڈی ایچے کوئیٹا کا بیلٹ ہو تو بیلٹ کے بعد ڈی ایچے کوئیٹا کی پرائیس میں بیس پچیس راکر پے کا جمپ آئے گا اور یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا جو اولڈ الوکیشن اس وقت جس پرائیس میں آپ کو مل رہی ہے اس وقت آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ڈی ایچے کوئیٹا میں انویسٹ میٹ کریں تاکہ آپ آنے والے وقت سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کے پاس ڈی ایچے کوئیٹا کی اولڈ الوکیشن ہے نیو الوکیشن ہے ایفی ڈیویٹ ہے یا ارلی بیڈ کا کپلا ہوت ہے تو آپ اس وقت اسے ہولڈ کریں کیونکہ پرائیس نیچے آئی ہوئی ہے آپ ہولڈ کریں گے تو آنے والے سال چھے مہینے کے بعد یہی پرائیس پندرہ بیس پچیس تیس سلاکھ رپے ممکن ہے پچاس سلاکھ رپے اوپر نکل جائیں تو آپ پھر جو سیل کر چکے ہوں گے تو پھر آپ پچھتا ہیں کہ کہ ہم نے سیل کر دیا تھا کم پرائیس کے اوپر وقتی طور پر پرائیس نیچے آئی ہوئی ہے ڈی ایچے کوئٹا میں پرارٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ ٹائم نہیں ملے گا یہ پرائیس جس طرح آج کل ہیں نائنٹی کی بریکٹ میں تو شاید یہ دوبارہ آپ کو نائنٹی یا ایٹی فائف کی بریکٹ میں نہ ملے موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ ڈی ایچے کوئٹا کے اندر انویسمنٹ کریں ویورز آنے والے وقت میں ڈی ایچے کوئٹا کی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی پرائیس بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں بیلٹ ہوتا ہے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی تینکیو